ایک سادہ سا بندہ جس کی زندگی سادگی سے گزر رہی تھی کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کھا لینا بینہ ایستری والے کپڑے بھی پہن لینا بینہ کنگا کی یہ سر پہ کیپ رکھتے ایسے ہی آفیس کے لیے نکل جاتا تھا آفیس کا بوس جب پوچھتا تھا کہ یا تم تو بینہ ایستری والے کپڑے پہن کے آئے ہو ایسے تو نہیں چلے لو وہ اس کی بول دیتا تھا کہ سر جانے دیں پیچھے گاؤں میں ایک بوڑی سی ماں تھی جو بیمار ہوتی تھی تو یہ آفیس سے چھٹی لے کے واپس چلا جاتا تھا گاؤں جا کر ان چھٹیوں میں ان کی خدمت کرتا تھا پھر واپس آکے اپنی آفیس پہ اپنی جوب پہ چلا جاتا تھا ایک دن گاؤں سے فون آیا امی کا فون تھا اس نے سمجھا کہ پھر کوئی مسئلہ ہو گیا امی بیمار نہ ہو گئی ہو رب سے دعائیں کرنے لگا اللہ میری امی کو بیمار مت کرنا وہ اکیلے ہیں ان کی حفاظت فرما لیکن جب اس نے فون اٹھایا تو امی نے کہا بیٹا آج میرا دل کر رہا ہے میں تم سے دل کی بات کرنا تو اس نے کہا جی اممہ بول دیں جو بھی آپ کے دل میں ہیں وہ مجھے بول دیں امی نے کہا بیٹا میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں میں تو بوڑی ہو گئی ہوں میں اب میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں دڑکی نے کہا اممہ آپ پریشان نہ ہو جیسا ٹھیک سمجھیں ایسا ہی کر دیں تو لڑکے کو خوشی نہیں ہوئی اور گم بھی نہیں ہوا وہ ایسے ہی سادہ سا بندہ اپنی مزاج میں خوش امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا وہ خوش ہو گئی پھر ایک دن شادی کا آ گیا ایسے ہی آ گیا سادہ سے کپڑوں میں امی نے کہا بیٹا کپڑے چین کر لو آج تمہاری شادی ہے ہس کے اس نے کپڑے چین کر لیے امی کی خوشی تھی اس میں اور امی بہت خوش تھی بلاخر شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگا تمہیں کوئی روپ ٹوپ نہیں ہے تمہیں جو پسندے کھاؤ جو پسندے پہنو جو پسندے کرو میری فل آزادی ہے بیوی نے سوچا بڑا یہ عجیب سبندہ ہے پہلے دنی پہلی راتی مجھے کہنے لگا ہے کہ تم آزاد ہو جو چاہے کرو وہ تھوڑا شک میں پڑھ دیں پھر کچھ دن گزرے تو بیوی کو احساس ہوا کہ یہ تو مست سا بندہ ہے سادہ سا بندہ ہے جس سے میری شادی ہو گئی ہے کچھ دنوں بعد بیوی نے خود کہا کہ آج کے بعد آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے تو اس نے کہا اس کے کوئی مسئلہ نہیں آپ کے ساتھ کھانا گا اس کے ساتھ کھانا کھا کہ بڑا مزہ آیا بڑا سکون ملا بڑی اچھی سی ٹیسٹ بڑی اچھا سزائقہ ملا کچھ دن بیوی کے ساتھ کھا کے باہر کا کھانا چھون دیا پھر ایک دن صبح اٹھتے ہی اس نے چائے مانگی کہنے لگا کہ میں باہر کا کھانا چھوڑ جھپا ہم آج کے بعد میری چائے بھی تم بنانا پھر بیوی کے ساتھ چائے پیتے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا ایک دن اوفیس کا بڑا کام آ گیا بڑا سر میں درد ہونے لگا واپس آتے ہی اس کی شکل کو دیکھ کر بیوی نے بولا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئل ہے وہ پوچھنے لگی تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے آج بڑا کام کیا ہے بیوی نے کہا آجاؤ میری گود میں سر رکھ کے سو جاؤ جب وہ سر رکھ کے سونے لگا تو بڑا اسے سکون و لطف حاصل ہونے لگا اور کشی دیر میں اس کا سر کا درد ختم ہو گیا جب سر کا درد ختم ہو گیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں ہر روز آپ کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤں گا ایک دن پھر اس کے سر میں درد ہو گیا تو بیوی کلام پاک پڑ رہی تھی پھر یہ آرام سے جا کر اس کی گود میں سر رکھ کے سونے لگا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تھوڑا آواز میں پڑھو جب وہ کلام پاک اپنے آواز میں پڑھ رہی تھی تو اسے بڑا سکون مل رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا لیکن تمہارے موہ سے سن کے نہ بڑا اچھا لگ رہا ہے پھر بیوی بولنے لگی کہ آپ کو اگر اور سکون چاہیے تو میرے ساتھ ایک کام کرنا پڑے گا تو اس کی بولا کوئی مسئلہ نہیں میں وہ بھی کرلوں گا اگلے دن صبح صبح بیوی نے اسے اٹھایا کہ آؤ میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاؤ پہلے تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں اس ٹائم کیوں اٹھوں میں تو اٹھتا ہی دیر سے ہوں جب بیوی نے کہا آرام سے پیار سے تو اسے ماننا پڑا تھوڑی دیر کے لئے نین سے صبح جاگنے کے حساب سے وہ تھوڑا پریشان رہا لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسے اتنا سکون مل گیا کہ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ روز نماز پڑھوں گا پھر بیوی مسکرہ کے بولی کہ آپ میرے ساتھ نہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جتنا سکون ابھی ملائے اس سے کہیں گناہ زیادہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھ کے ملے گا پھر اگلے دن وہ مسجد میں جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ نماز کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے جب وہ نماز کے لئے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اسے تھوڑا سا ہچکچاو فیل ہوتا ہے لیکن جب وہ مسجد میں جا کر کافی دنوں کے بعد جب اپنے اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھتے ہی رو پڑا کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے پھر جب اس نے نماز ختم کی اس کے قلب میں اتنی روشنی آگئی واپس گھر جا کے اپنی بیوی سے گلے لگ کر کہا کہ بیگم آج جو تم نے مجھے خوشی دی ہے نا وہ دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے جتنا سکون آج مجھے نماز میں ملائے نا وہ دنیا کے کسی بھی چیز میں نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نماز میں اتنی مٹھاس ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ترجریہ مرنز میں با سکردنیا کی اگبراہ میں با سکردنیا کی ورد کچیز میں بھی چیز میں با کچھ اگبراہ میں با سکردنیا کی موسیقی